موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمی کے مسائل پہ بات کرنی ہے محترم ناظرین زمی کے بہت سارے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ وراثت کی درست تقسیم کا ہے ہمارے معاشرے میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں وراثت کی تقسیم کے نظامیں بہت ساری خرابی ہیں ان خرابیوں کے دو اسباب ہیں بعض مرتبہ وراثت کے نظام کو درست طریقے سے نہیں سمجھنی کی وجہ سے وراثت کی تقسیم میں غلطیاں کی جاتی ہیں اور بعض مرتبہ شریعت کا حکم جاننے کی باوجود وراثت کی درست تقسیم نہیں کی جاتی ہم اپنی اس پروگرام میں وراثت کی تقسیم میں جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں عام طرف عوام سے اس پر گفتگو کر رہے ہیں پہلے اپیسوڈ میں ہم نے کچھ غلطیاں کی نشاندہی کی اس اپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ وراثت کی تقسیم میں عام لوگوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی کچھ انشاندہی ہم کریں گے الحمدللہ ہمارے ساتھ ایسے علماء کرام موجود ہیں جو معاشرے پر گہری نگاہ رکھتے ہیں جن کے پاس وراثت کے مسائل آتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ وراثت کے آقام جانتے ہیں بلکہ وراثت میں کہاں کہاں چوک ہو رہی ہے اس سے بھی بخوبی واقف ہیں اور ایسی ہی غلطیوں اور ایسی ہی غلط فہمیوں کا ازالہ آج کے بھی پروگرام میں کیا جائے گا سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو شک کی فائد سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں میں ایک تو ہم پچھلے ہمارے اس میں بہت ساری غلطیوں کی نشاندہی گی ہمارے اپیسوڈ میں یہ وراثت کی تقسیم میں کہاں کہاں غلطی ہوتی مزید اور کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں وراثت کی تقسیم میں ہم وسیعت پر بات کر رہے تھے کہ وسیعت میں جو کتائیاں ہوتی ہیں تو کئی چیزیں پر ہم نے بات کی وسیعت میں ایک اور چیز ہے جو اہل علم نے لکھا ہے کہ بظاہر درست وسیعت لکھتی ہے یعنی ون تھاڑ ہی ہے اور غیر وارس کیلئے سب ٹھیک ہے لیکن وہاں کبھی مقصد ہی ہوتا ہے بہت غریب ہے مرسا اس کے باوجود ان کو محروم کرنے کا کوئی راستہ اس کو نہیں ملتا ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے تو اگر قاضی کے پاس شواہد سے پتا چل جائے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے تو اس کو قاضی جو ہے اس کی تنفیز کو روک سکتا ہے لیکن یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے یہ آسان نہیں فیصلہ کرنا لیکن یہ بھی ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح بھی غلطی کسی کو نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے وارسین جان بوجھ کر کے وارسین کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی اور کو وسیعت کر دینا تو یہ ایک چیز ہوتی ہے ایسے ہی ایک اور غلطی ہوتی ہے جو بظاہر ٹھیک معلوم ہوتی ہے وہ وسیعت سے پہلے کا مرالہ ہے وہ جیسے کسی کی صرف بیٹیاں ہیں بیٹی نہیں ہیں تو اس کے پاس اگر ماں لیجیے تین کروڑ کی پروپٹی ہے تو اس کی بیٹیوں کو دو کروڑ سے ملے گا ٹو تھڑ ملے گا اور ایک کروڑ جائے گا اس کے بھائی کو اگر بھائی زندہ ہوگا بھائی نہیں ہے تو پھر اس کا بھائی کا بیٹا چچا ایک لمبی فہریس تھے برحال یہ تیع ہے کہ بیٹیوں کو تو نہیں ملے گا اور بغل میں جو بھی ہواشی میں ہوں گے مذکر ان کو چلا جائے گا یا بہن ہوگی تو اس کو بھی چلا جائے گا تو اس کیس میں وہ چاہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کمایا ہے زندگی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میری بیٹیوں کے علاوہ دوسرے کو کیوں ملے تو اس کا ایک حل اسے یہ دیکھتا ہے کہ میں زندگی میں سے وار دیتا ہوں تو پہلے وہ کسٹمائز کرنے کی کوشی کرتا ہے کہ میں اس کو کسی طرح سے بدل دوں اس نظام کو تو وہ حدیعے کی شکل میں بانٹ دیتا ہے دے دیتا ہے بیٹیوں کو اور اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ اضرار فی الحدیہ ہے جیسے وسیعت میں اضرار درست نہیں جیسے حدیعے میں درست نہیں آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وسیعت میں وہ وراثت کے تحت جس کو ملتا اس کو محروم کرنے کے لیے آپ یہ حدیعہ کر رہے ہو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے کہ آدمی غلط فیصلے لیتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے تحت اور ایسے ایک چیز بہت واضح ہے کہ کسی حرام چیز کے اگر وسیعت کر دیا تو اس کی تنفیض نہیں ہوگی تو یہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو وسیعت کیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں کرنے لائک ہے کہ نہیں اگر کوئی شرکی عمل کی وسیعت کر دیا تو ایسا نہیں کریں گے اور ایک اور چیز ہے یعنی جو مزاروں وغیرہ پر حق کر دیتے ہیں وہ سب جائے جانے اچھا ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگ خود سے وسیعت بنا لیتے ہیں وسیعت میں ایک چیز بھی ہوتی ہے یعنی مرنے والے نے کوئی وسیعت نہیں کیے وہ جو ایک دو ذیمہ دار ہوتے ہیں بڑے وہ چھپ کو جمع کر رہا کہتے ہیں یہ اببہ کی طرف سے ہم مزید میں اتنا دے دیتے ہیں اببہ کی طرف سے اتنا صدقہ کر دیتے ہیں وسیعت نہیں ہوتی ہے اور زبردستی اس کو بنا لیتے ہیں کہ اتنا صدقہ کرنا ہے اگر بھئی ایک دو وارث ہیں سمجھدار اب وہ سب متفقیق ہیں کہ چلو کچھ اببہ کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو اصل میں اپنی مال سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ کچھ چھوٹے وارثین ہیں کچھ بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں سب ہیں یا اور بھی کچھ کمزور لگے جو فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں ان کی طرف سے آپ کو ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہم صدقہ کر دیں گے تو صدقہ نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے مال میں سے جتنا دینا ہے دو لیکن سارے وارثین کا کم کر کے دے دینا جبکہ وسیعت ہے ہی نہیں اور زبردستی وسیعت بنا لینا تو یہ ٹھیک نہیں یعنی یہ بات سمجھانا ضروری ہے ناظرین کو کہ اگر کسی آدمی کی وفات ہو گئی ہے اور اس نے خود وسیعت نہیں کی ہے تو آپ اپنی طرف سے اس کے مال کو صدقہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مال میں سارے وارثین کا البتہ وارثین اپنے مال میں سے چاہے جیتنا صدقہ کر دے لیکن اگر دوسرے وارثین نہیں صدقہ کر رہے تو آدمی اپنی مرضی سے اس کے مال میں صدقہ میت کے مال میں صدقہ نہیں کر سکتا ہے اچھا یہاں پہ کچھ لوگ واجب ہی سمجھتے ہیں صدقہ جیسے میت کی استعمال کی جو چیزیں کپڑا ہو گرہ اس کے مہنگی جوتے ہیں موبائل ہیں یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں کہ اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے یہ کسی غریب کو دینا ہے اب بھائی اگر وارث ایک ہی بیٹا ہے اب وہ دینا چاہتا ہے اس کی مرضی لیکن اگر کئی وارثین ہیں تو کیسے دے سکتے آپ یہ ساری چیزیں ترقہ ہوتی ہیں یعنی ہر چیز جو میت نے چھوڑی ہے جس کی ویلیو ہے جس کو مال کہا جائے گا وہ سب کا سب جو ہے مال یا منفع ترقے کی ڈیفنیشن یہی ہے ما ترقہ المیت من مالی نو حق جو مال اور حق جو بھی چھوڑتا ہے وہ ترقہ ہے تو ترقے کے تائیون میں بھی غلطی ہوتی ہے اور زبردستی یہ وسیعت کیا ہم بات کر رہے تھے کہ زبردستی جو ہے وسیعت بنا لی جاتی ہے جبکہ وہ وسیعت میں ہوتی ہے اور اس طرح سے ہم صدقہ خیرات جو ہر کر دیتے ہیں اور ایک آخری چیز یہ وسیعت کے تعلق سے کہ وسیعت کا مرحلہ آئے گا قرض کے ادائیگی کے بعد تجہیز و تکفین کا جو خرچہ ہے وہ مائنس کریں گے قرض ادا کریں گے اس کے بعد اگر بچ رہا ہے وسیعت کی تنفیذ کی نوبت آ رہی ہے تو کریں گے ورنہ یہ وسیعت کو کینسل کر دیں گے اور وہ جو پہلی چیزیں ہیں قرض وغیرہ وہ ہم آدھا کریں گے تو یہ کچھ چیزیں تھی جو وسیعت اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ قرض ادا نہیں کیا اور پہلے وسیعت نافذ کر پہلے قرض ادا کرو پھر وسیعت نافذ کر شیخ آسد آزمی صاحب اور وسیعت کے سلسلے میں ایک بات اور ناظرین تک پہنچنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ ایک حدیث کے اندر مشورہ دیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز وسیعت کرنی ہے اس کے ذہن میں ہے کہ وسیعت کرنا ہے وسیعت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی وسیعت لکھ کر کے رکھ لیں ایک رات دو رات سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے اس کو اپنی وسیعت اپنے پاس شرکے رکھ لنی چاہیے وسیعت کے سلسلے میں جو تک شرک نے بھی ذکر رکھیا کہ کتنے مطلب یہ ہے کہ جالی قسم کی وسیعتیں یا زبانی قسم کی وسیعتیں جن کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ بات ناظرین کو سمجھنی چاہیے یہ شرعی حکم ہے کہ اگر آپ کو وسیعت کرنا ہے آپ نے سوچا ہے چاہے وہ مال کی ہی مال کی وسیعت ضرور نہیں اور کوئی وسیعت معنوی وسیعت اپنے اولاد کو کوک ادا کرنے کی کوئی بھی وسیعت ہے تو اس کو لکھ دینا چاہیے عبداللہ بن عمر جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے فوراً اپنی وسیعت لکھ کر کے رکھ دی تو اگر یہ چیز رہے خاص طور پر یہ چیز یہ بھی ہوتی نا کہ جیسے پوتے ہیں اب پوتوں کا عام طور پر وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری وفات ہوگی تو میں اس سے پہلے وسیعت کر دوں گا لیکن وہ باقیدہ لکھ کر کے نہیں رکھتے ہیں اور پوتوں کے لئے وسیعت ہوتی نہیں ہے ذہن میں ہوتا ہے ارادہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ لکھتے نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے نا کیفیر اچانک موت آگئی اب وہ پوتے بیچارے محروم رہ جاتے ہیں اس کا تعلق وسیعت سے نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے بعد میں پریشانیاں ورثہ میں پڑتی ہیں لیکن جو بھی پروپرٹی انسان کی ہو جہازات کے شکل میں کسی بھی شکل میں اس کی تمام تفصیلات لکھی ہوئی ہونی چاہیے اور تمام ورثہ کے پاس اس کی کافی وغیرہ ہوئی چاہیے کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ تمام لوگ وہاں تک پہنچ سکیں کیونکہ اس کی وجہ سے ایسا نہ کرنے کی وجہ سے بعد میں مسائل بہت پیدا ہوتے ہیں جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں یہی کرز کا بھی معاملہ ہے یہ معاملہ کرز کبھی کرز لکھ کے پہلے رکھتے نہیں ہیں اور اس کے بعد جب وارثین کے پاس کوئی آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ان کا کرزہ ہے اب یہ مانگ رہے اتنا زیادہ اب پتا ہی نہیں کہ دعویٰ کے اندرسک بجل کرز کا بھی ایک معاملہ بتا کر کے رکھنا چاہیے کسی کو کہ اتنا اتنا میرے اوپر فلا فلا کرز ہے جبکہ خاص طور پر کرز کے حوالے سے اتنی زیادہ تاقید آئی ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے کا زیادہ کر دیں کرز کے سلسلے میں یہ بھی ادایت ہے عام انسان کو بھی کہ ادا تداینتم بدینین اللہ جلی مسمون فکتبو ہو جب بھی کرز کا کوئی لین دین ہو تو اس کو لکھ لکھ لو تو اس میں ایک بڑی مسئلہ یہ بھی ہے کہ آدمی نہیں جانتا کہ کب اس کو موت ہو جائے تو لکھا رہے گا تو یہ تمہارے ذمہ ہے جب لکھا رہے گا تو تمہارے اولاد جو ہے یا تمہارے جو ورسہ ہیں وہ اس کو نافذ کرنے کے لکھا نہیں ہے تو اور کوئی جانتا بھی نہیں اور ذکروں کہ اگر کسی نے مانگنے کے بوجود نہیں دیا تو گناہگار تم بہت سکتے ہیں شیکی فیٹ صاحب وسیعت کے تعلق سے ایک بات اور ہے کہ کبھی کبھی وسیعت ہوتی ہے جیسے کچھ لوگ پر وسیعت بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے اس کے برقس کہیں کہ یہ وسیعت موجود ہوتی ہے لیکن اس کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ یہ وسیعت اس کو حدیعہ اگرہ سمجھ لیتے ہیں جبکہ فقہ کے اصولوں کی روشنی میں اگر اس کی تقیف کی جائے تو حکم بندہ وسیعت کا جیسے بینک اگرہ میں پیسے ہوتے ہیں تو نومنی دکھتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے کہ مرنے اگر میں مر گیا تو یہ سارا پیسہ یہ نکال سکتے ہیں تو یہ نکال سکتے ہیں ان کو دے دینا اس طرح سے ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی ایک اس کو کیا کہتے ہیں وسیعت اگر شرعی سلاحے میں دیکھیں تو یہ وسیعت ہوگی نومنی ہوگی اب یہ ہے وسیعت اصل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ مرنے کے بعد اس نے کہا ہے کہ ایسا کرنا لیکن اگر اس نے وارسین کا نام دیا اس میں جیسے بیوی کا نام دیا ہے تو یہ ریجیکٹیڈ ہوگی اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ پھر وہ حدیث آ جائے گی لا وسیعت اے لے وارس یا اگر لکھا ہے کسی غیر وارس کا تو ون تھرڈ کا کے حساب سے اس کو مل جائے گا اس طرح سے تو کہیں کہیں ایسا ہوتا وہ مسئلہ ہوتا وسیعت کا لیکن اسے وسیعت نہیں سمجھتے اب وہ اس کو کہتے ہیں یہ حدیعہ ہے ہم کو دے دیا ہے جیسے بیوی کہتی ہے ہمارا نام لکھا ہے تو ہمارا نام حدیعہ تھا ہمارا ہو گیا تو حدیعہ تو زندگی میں دیا آتا ہے تو زندگی میں تو دینے کے لئے نہیں کہا تو حدیعہ کیسے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اگر بیوی کو نامنی بنایا ہے اور آدمی مر گیا اور تو بینک سے وہ پیسہ نہیں لے سکتی ہے خود کیونکہ وہ تو بینک ہو سکتی ہے وہ سارے وارسین میں بٹے گا تو اس کو حدیعہ بنا کے لے لیتے ہیں یا وسیعت سمجھ کے بھی لے لیتے اور ہائے وہ وسیعت ہی لیکن وہ اس پہ عمل نہیں ہوگا اور ایک اور چیز ہے جیسے وسیعت اس کو وسیعت نہیں ہوتی پھر بھی وسیعت بنا لیتے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اسے کبھی تذکرہ کر دیتا آدمی کہ میں تم کو دوں گا لیکن دیتا نہیں تو صرف وعدہ کیا ہے اور وفات کے بعد کہتے ہیں انہوں نے اسے کہا تو دینے کے لئے تو صرف کہنے سے نہیں ہوگا جب تک کہ باقیادہ وہ ہینڈ ورڈ نہ کرے دے نہ دے پوزیشن اس کو ٹرانسفر نہ ہو جائے تب تک وہ چیز حدیعہ نہیں کہلاتی تو مطلب زندگی میں کہتا ہے اگر دینے کا وعدہ کرتا ہے تو دے دے گا تو حدیعہ ہوگا اور مرنے کے بعد اگر بولتا ہے کہ دے دوں گا تو وہ بھی جب تک لکھے گا نہیں بولے گا نہیں سیفکہ میں دے دوں گا تو اس سے نہیں ہوتا ہے وسیعت مقعدہ لکھ دے کیونکہ حدیعہ تو قبضہ میں آنے کے بعد مکمل ہوتا ہے جب تک وہ جس کو حدیعہ دیا وہ قبضہ نہیں کرے گا تب تک حدیعہ مکمل نہیں ہوتا تب تک حدیعہ مکمل ہوتا ہے اور وسیعت بھی وعدے پہ نہیں ہوگی وہ وسیعت لکھ دے کہ میرے مرنے کے بعد ان کا اتنا ہے تو یہ ساری غلطیاں وسیعت میں ہوتی ہیں اور یہ ساری پریشانیاں ہوتی ہیں جب معاملہ کلیر نہیں ہوتا ہے تو وسیعت کی معاملہ اور جہاں لگی شریعت دیکھیں آپ وہ جو آیت دین والی بات آئی قرض والی اس میں دیکھیں شریعت آگے جا کر کے کوئی مسئلہ نہ کھڑا اس کے لئے شریعت کتنا پابن بناتی ہے کہ قرض بھی دو کسی کو تو لکھ لو اور بہت کے بہت ساری معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ بار بار جو ہے اتنی تاکید اسی لی کی جاتی کہ آگے جا کر کے اختلاف نہ ہو یعنی ہم جو بیو میں بیو کے فاسد ہونے کہ جو اسباب پڑھتے ہیں کہ مجھول چیز کے بہن نہیں ہو سکتی مجھول کی عمد پر بہن نہیں ہو سکتی اس کا مقصد ہی کہ آگے جا کے اختلاف نہ ہو لیکن ہماری رویہ ایسے ہیں کہ ہم تقسیم میں بہت سارا اختلاف ہوتا ہے اسی لئے کی پہلے ہم کلیر نہیں کرتے ہیں جی جی دو لو ایک ویسے تو مسئلہ بہت سارے ہیں جہاں شریف خالفتیں جو ہے وراست کی تقسیم میں ہوتی ہیں لیکن دو لوگ ایسے ہیں جو اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں لیکن دو لوگ ایسے جن کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی جی جی جیسے ہم عام طور پر جب وراست کی بات کرتے ہیں تو محرومی کی بات کرتے ہیں تو لڑکی کی محروم یا بہن کی محرومی کی بات ہوتی ہے لیکن دو لوگ ایسے ہیں جو مخصوص عمر میں پہنچنے کے بعد وہ محروم ہو جاتے ہیں محروم کر دیے جاتے ہیں سال کے طور پر بیوی کا ایک حصہ ہے کہ اگر بیوی اگر بچے ہیں شوہر کے تو ایک بٹے آٹھ ملے گا اور اگر بچے نہیں ہیں تو ایک بٹے چار ملے گا لیکن آپ تصور کیجئے کسی ہمارے معاشرے میں کہ ایک انسان کا انتقال ہوتا اس کی عمر ستر سال ہے اور اس نے اپنی زندگی میں اچھا خاصا کمائے ہیں کافی پروپرٹی ہے اب اس کا انتقال ہوگا تو اس کی بیوی جو بچوں کی معامل فرض کرتے بچے ہیں تو اس کی بیوی کو ایک بٹے آٹھ ملنا چاہیے اگر اسی لاکھ کی کوئی چیز ہے دس لاکھ اس کا بنتا ہے اگر اس کو بڑھا دیا جائے دبل کر دیا جائے تو دیس لاکھ بن جائے گا یعنی اس بیوی کو جو آج بچوں کی ماں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماں کو مالی یہ بڑی پروپرٹی تیس سے چاریس لاکھ پچاس لاکھ کچھ مل سکتا جس سے اس کی پوری زندگی آرام سے گزر سکتی ہے لیکن عموماً اس عمر میں جب ماں کی عمر پیسٹ سال ہو ستر سال ہو تو بچے اس کو تیس لاکھ اس کی نہیں دیتے اور وہ بہو اور بچے کے ہم تو کھلا رہے کھلا رہے کھلا رہے اور اس پر احسان جتا تھے بہو میں کھلا رہی ہیں دو لکمہ تو اس پر احسان اور پھر بچہ امما اس گھر میں رہے گی کیوں اس گھر میں رہے گی کیوں اس بچے کے پاس رہے گی کیوں اس بیٹی کے پاس تمام باتیں آپ جانتے ہیں جب کیوں اس کا اتنا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا اگر مالدار شوہر مرا ہے تو اتنا اس کے پاس ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے کبنا کوئی روم لے کے فلیٹ میں فلیٹ لے کے حرام سے زندگی گزار سکتا ایک تو یہ اچھا یہ اس کے برعکس بھی کبھی کبھی ہوتا ہے برعکس ہی ہوتا ہے نا کہ پورا بیوی لے کے بیٹھ جاتی ہے پورا ہی مالے کے بیٹھ جاتی ہے وہ بیوی پورا کبزہ کر کے بیٹھ جاتی وہ تقسیم ہی نہیں کرنے دیتی ہے مطلب ایسے بھی بہت سارے مسائل آتے ہیں ایک اور مثال دے دوں اسی ملتی جلتی تقریباً یہی مثال تقریباً کہ ماں جیسے ایک بچے کا انتقال ہوا اور لڑکی کے عمر ستر سال ساٹھ سال کچھ بھی ہو سکتی ہے اور ماں اتفاق سے زندہ ہے ستی سال کی ہے نبی سال کی ہے جو بھی ہے اب اگر اس کے جو لڑکا ہے اس کا انتقال ہوا ہے اب اگر ماں زندہ ہیں تو اس کو کم سے کم ایک بٹے چھے تو ملے گا ہی ماں کبھی بھی محجود نہیں ہو سکتی ماں کو ہمیشہ اس سال کی ماننے چلے ایک بٹے تین کا مسئلہ یہاں نہ بھی ہو تو اس کے پاس لڑکے بچے ہوں اگر بٹے چھے تو ملے گا ہی اب ایک بٹے چھے بہت زیادہ ہے مطلب ساٹھ لاکھ میں دس لاکھ روپی اور اسی بڑھاتے چھے بھی زیادہ ہے بی بے سے زیادہ ہے اچھا خاصا پیسہ ہے لیکن کیا وہ جو دادی بن جاتی ہے اس میں کہوں گا کہ وہ دادی بن جاتی ہے نبی سال کی ستر ہرنی اسی سال کی ستر سال کی جو بھی ہے کیا دادی کو اس کے پوتے یا دوسرے اس کے جو ہے بھائی اگر موجود ہیں تو کیا ماں کو یا دادی کو اتنا دیں گے نہیں نہیں وہ تو گاؤں میں پڑی ہوئی ہے بیچاری بے چھپر میں بہت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں لوگ شہر میں رہن ہو اور دادی کہیں گاؤں میں ہو اور پریشانی بھی زندگی گزار بھی ہو جبکہ اس کے حصے میں شریعت نے اچھا خاصا یعنی دس لاکھ بیس لاکھ چالیس لاکھ اس کے حفاظ رکھا ہے لیکن اس سے نہیں ملتا محروب کر دیا اور یہ دونوں مسئلے ایسے ہیں تقریبا کہ جس پر گفتگو بھی نہیں ہوتی ہماری گفتگو زیادہ تر بیٹی بہن پر ہوتی ہے اچھا یہی پر اچھا ایک چیز یہ میں اس پہ اس پہ ایک بات میں اور بولنا چاہوں گا کہ وہ جو عام درب میں ماں کو نہیں دیا جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے چلو ماں تو بوٹھی ہو گئی ان کی کیا ضرورت ہی سوچتے ہیں لیکن بات مرتبہ یہ ہوتا ہے جیسے ایک آدمی کیا انتقال ہوا اس کی اچھی خاصی پروپرٹی اس کی ماں کو ملے گی اور اگر پھر اس ماں کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر اس کے دوسرے بچے بھی ہیں جن کو بھائی میں تو نہیں پروپرٹی میں مل جاتا ہے لیکن جو ماں کو ملے گا جب ماں کی وفات ہوگی تو ان بھائیوں کو تو بات مرتبہ وہ بھائی مجبور ہوتے ہیں وہ بھائی جو ہے غریب ہوتے ہیں اگر ماں کو دے دیا جائے تو ماں کی روست سے ان بھائیوں کو بھی پھل جاتا ہے تو وہ بھائی بھی جو ہے محروم ہو جاتے ہیں چلو لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ تو بڑی ہو گئی ان کو کیا ضرورت ہے تو وہ نا صرف یہ کہ ماں کو نہیں ملتا ہے پھر وہ ماں کے بدلے ماں کے ورسہ ماں کے جو ورسہ ہیں ان کو بھی نہیں ملتا ہے کیونکہ ماں کے جو دوسرے بیٹے ہیں ان کو ملتا تھا اس کے اندر سے تو وہ بھی محروم کر لیا یہاں پہ ایک ہوتا ہی ہوتی ہے کہ جو سائلین ہوتے ہیں جو اپنا مسئلہ رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کا تذکرہ ہی نہیں کرتا یہ بہت آئیم ہے ماں ہوگی تو بتائیں گے نہیں کی ماں بھی ہے نہیں بتائیں گے ان کو پوچھنا پڑتا ہے یعنی جو شخص ورسہ کی تقسیم کے لئے جائے یا افتا کے منصف پر ہو جواب دے تو اسے میرے خیال سے تسلیق کر لینا چاہیے کہ اس نے صحیح دیا ہے یا نہیں ورنہ وہ تو صحیح جواب دے گا لیکن سوال غلط ہونے کے وقت یا ناقص ہونے کے وقت وہ جو ہے تاؤن ارلیسم ہو جائے گا انجانے میں نادانی صدق اب اس کے خود میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ جانتے ہیں ہمارے حافظ میں سوالات آتے ہیں ورہاست کے تو ایک اسی ممبئی ہی کہ اس سے ایک سوال آئے تھا تو میں نے ایسے پوچھ لیا کہ مرنے والے کے اببہ بہایا تھے کی نہیں تو اس کے مرنے والے کے بولا کہ نہیں ان کے والی صاحب نہیں ہے وہ نے کہا ان کے دادہ تو کہا کہ وہ تو ہیں تو میں نے کہا ان کا بتائے کیونی آپ نے آخری سٹیج پر ہے میں کہا گرچے ہیں لیکن حصہ تو بننا ہے ان کا دادہ ہے جب باپ نہیں ہے تو دادہ کا حصہ کوئی نہیں رو سکتا تو گرچے ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی دادہ کا حق بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جواب دینے والے انہیں کبھی پوچھنے چاہیے کہ باپ نہیں ہے باپ دادہ اسے پورا پوچھنے چاہیے باپ دادہ نہیں ہے ماں نانی جو بھی اس پورا سلسلہ پوچھنا چاہیے پھر بیٹا یہ پورا سلسلہ پوچھنا ہے کہ کہیں کوئی چھوپنے حصول فرو ہواشی سب پوچھنے چاہیے ہاں پوچھنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ جو ہے چھپا دیتے ہیں ہائٹ کر دیتے ہیں اس کو بتاتے نہیں اور بتانے پر ان کا حصہ اچھا خاصا نکل آتا ہے اور ایسے کئی بلکہ اور ان کو محروم کرنے سے دوسرے پھر محروم ہو جاتے ہیں بلکہ ایک اور مثال بتا ہوں ہماری آفیس میں ایسے سری بیٹیاں تھیں تو جا رہا تھا اسوا کو حصہ ریمینی ٹو تھاڈون کو لیکن وہاں کوئی آویلیبل نہیں تھا نہ بھائی تھا نہ بہن تھی نہ بھتیجے تھے کوئی تھا ہی نہیں تو جب ہم میں نے پوچھنا شروع کیا تو کہہ رہا بھائی نہیں ہے میں نے کہا بہن بہن بھی نہیں ہے میں نے کہا بھائی کا بیٹا بیٹا بھی نہیں ہے پھر میں اوپر تھوڑا اٹھا چچا کا چچا بھی نہیں ہے میں کہا چچا کا بیٹا وہ بیٹا نکلایا بیٹا نکلایا میں نے کہا یہ ہے بچا ہوا اس کا ابھی جلدی ہم نے جواب لکھا ہے اپنی آفیس میں تو اس طرح سے کبھی کبھی لوگ بتاتے نہیں یہ سوال مرک کے لیے وہ رہتے ہیں وارثین لیکن ان کو چھپا دیتے ہیں بلکہ جس کو پتا بھی ہوتا کی بارث ہیں یہ بھی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کی مان لیے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا ایک بیٹیاں ایک سے زائد بیٹیاں ہیں تو ظاہر سی بات ہے بیٹیوں کو تقسیم ہونے کے بعد آدھا یا اگر زیادہ ہیں تو جو ہے اگر ایک بیٹی ہے تو آدھا اور ایک سے زائد ہے تو اس کو ملے گا باقی اس کے اسبات میں تقسیم ہو گا یعنی اس کے بھائیوں میں تقسیم ہو گا اس کی بھتیجوں میں تقسیم ہوگا بہروں میں تقسیم ہوگا تو بیٹیاں جان بوچھ کر کے چاچا کا حصہ اپنے کھا جاتی ہیں نہیں دیتی ہیں حصہ یعنی ہمارے عام دور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں حصہ نہیں مل رہا ہے پر جب عورتوں کو بھی موقع ملتا ہے تو مردوں کا حصہ نہیں دیتی ہیں کھا جاتی ہیں اس کی بہت ساری مثال اگر ایک فرض کرتے ہیں کسی مسئلے میں بیوی ہے اور بہن ہے تو ہمارے عام تصور کیا ہے کہ جس گھر میں بیوی رہتے آئی ہے یا شہر کا انتقال ہو جائے تو اس مجھے کہ ایک گھر پورا میرا ہے یا اگر شہر کا کی کوئی دکان تھی کوئی کاروبار تھا تو وہ پورا کاروبار سب میرا ہے جبکہ دونوں لوگ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں جو شریع تقسیم ہے کہ بیوی کو زیادہ سے زیادہ ایک بٹے چار ملے گا اگر چالیس لاکھ کی کوئی چیز ہو تو بیوی کو صرف تس لاکھ ملے گا واقعی حصہ جو ہے وہ بہن کو جائے گا اور رد کر کے پھر بہن تیس لاکھ پورا بہن کو چلے جائے گا لیکن عام طور پر ایسا معاشرے میں ہے لوگ اس کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بہن کو بیوی سے زیادہ ملے گا بہن اس کی شادی ہو گئی ہے تمام باتیں آپ جانتے ہیں اس کو تصور پر رکھیے اور کسی کا انتقال ہو تو بیوی تسلیم ہی نہیں کرے گی بیوی کیا پورا خاندان تسلیم نے کرتا ہے کیا آپ بہن کو بیوی سے زیادہ کیسے میں اوازے کر دوں Brazil بہن کا ہی نہیں ہے بلکہ اگر صرف بیوی میں اور اس کو چوتھائی دے دی دے صرف چار کرون ہے ایک کروں دے جو تین کروڑ ہے یہ بیوی پہ ردن میں دی نہیں جا سکتا کسی صورت میں نہیں جائے وہاں جائے در کچھ بہت دور کا کوئی رحمی رشدہ جو عرسیل میں آتا ہی نہیں ہے زبیل الادرہم میں وہاں سے ہے جو حق بنتا ہے وہ اس کے جو خونی رشتہ دار ہے نا جو آوٹ آف رشت ہے وہاں سے کسی کو کھیچ کلا کے جو قریبی ہو اس کو دے گی لیکن بیوی تو ترے دیں گے بیوی کا جو حق ہے اس کو صرف اپنا حق لینا چاہیے دوسروں کا حق نہیں ملتا دوسروں کا ملتا ہے اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے شیخ حصد آزمی صاحب کی بہت مرتبہ تقسیم کے وقت نا یہ بات ہوتی کہ اتنا سا تو مال ہے اس کو کیا تقسیم کریں یہ بھی بہت غلط فہمی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ اتنا ہی سا تو ایک ہی کرتو ہے وہ تقسیم کر دیں گے تو رہیں گے کہاں پر جیسے بیوی ہے اور بہن ہے اور بچے ہیں تو اب اس پر ماں باپ بھی زور ڈالتے ہیں اس مسئلے میں ماں باپ بھی پہلے سے زور ڈالے رہے جائے گی اگر سب آیت پڑی تھی تو اس سب سے ملکہ جواب نہیں پڑی تھی در جارے نصیبوں ممہ ترکر والدانے والاقربون دیکھیں کہ قرآن میں کتنی بارکی کے ساتھ ہے کم ہو یا سادہ ہو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لیکن وہ ملنا ہے وہ ملے گا عام طور پر بھائی لوگ جو ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ اتنا کم ہے اس کو دے دیں گے اچھا یہ بھی بہت بولتے ہیں کہ ایک ہی گھر ہے اگر بات دیں گے تو رہیں گے اس کا ایک جواب میرے پاس یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی گھر ہے اگر ہم بہنوں کو دے دیں تو ہم رہیں گے کہاں چلو میرا ایک جواب اس پہ یہ ہے کہ اگر ملو کوئی بہن نہ ہوتی ایک ہی گھر ہوتا اور چار بھائی ہوتے تو کیا ایک بھائی کہتا کہ تینوں کو نہیں دوں گا ایک ہی ہے تم کو دے دے تو میں کار ہوں گا اسی ایک کو چاروں باٹ کے لیتے اگر پانچ بھائی ہوتے نا تو اسی ایک کو باٹ کے پانچوں لیتے تو جب مذکر اولاد ہو تو وہ چاہے کتنا چھوٹا ہو سب اس میں حصہ لگائیں گے کوئی دستبردار نہیں ہوگا تو پھر بیٹیوں کے بارے میں کیوں ایسا کہتے ہیں کہ ہم کیوں ان کو دیں ایک غلط فہم یہ بھی ہوتی ہے نا کہ عام طور پر زیور بیٹیاں ساری لکے چلے جاتی ہیں جو ماں کا زیور ہوتا ہے یہ بھی بہت سال لوگوں کے ذہن میں سمجھ میں آتا ہے کہ زیور پر بیٹیوں ہی کہا کہیں تو وہ زیور بیٹیاں لکے چلے جاتی ہیں ایک چیز یہ بھی بہت ہوتی ہے حدیعہ کے معاملے میں وہی کرتے ہیں زندگی میں بھی دیتے ہیں تو بیٹی کو دے دیا پورا حالانکہ یہ حدیعہ میں بھی انصاف کرنا چاہیے کہ وہ حدیعہ ہے اگر ضرورت نہیں ہے حدیعہ ہی ہے تو ایسے صورت میں اور ورسہ کو بھی دینا چاہیے اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے جو جیسے پروپرٹی تقسیم ہوتی ہے منافع تقسیم نہیں کرتے ہیں جیسے کوئی گھر قرائے پر ہے اب ایک آدمی کی وافات ہو گئی اس کا گھر قرائے پر ہے مان لی جائے بھی نہیں بکایا بکنے میں تھوڑا وقت ہے بٹنے میں تھوڑا وقت ہے جو اس کا قرائے آ رہا ہے اس قرائے پر بھی سارے وارسین کا بڑا بڑا پر وہ قرائے نہیں تقسیم کرتے قرائے کوئی ایک آدمی لے رہا ہے یا پھر یہ کی یا جیسے کھیتی ہے اب کھیتی مان لی جائے بھی تقسیم ہونے میں وقت ہے تو اس سے جو اناج آ رہا ہے اب بکا نہیں ابھی اناج آ رہا ہے تو اناج پر بھی تو سارے لوگوں کھاکے سارے باری سنگاگ ہیں لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی بھائی یا صرف بھائی لوگ ہی آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں بہنوں کو نہیں دیتے ہیں اور کوئی ایسی ہے آپ کے ذہن میں مثالیں نہیں گاؤں گرہ پہ تو ایسی ہوتا نا کہ اگر تقسیم رکی ہوئی ہے کئی سال ہوتا ہے تو ان سالوں میں بہنوں کو نہیں جاتا گلہ کچھ بھی گلہ نیتے ہیں بڑا وہی لوگ لیتے ہیں تو محترم ناظرین وراثت کی تقسیم کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں جن کی ہم نے نشان دہی کی ہے سب سے بڑا مسئلہ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنے کا ہے ہم نے اس مسئلے کو یہاں پر نہیں چھیڑا ہے کیونکہ اس پر ہم انشاء اللہ تعالی بہت تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ وراثت کے بہت سارے مسائل میں اس وقت سب سے سنگین مسئلہ یہی ہے کہ بیٹیاں سرے سے وراثت سے محروم کر دی جاتی ہیں یہ بہت سنگین مسئلہ ہے ہمارے پاس اب ختم ہو چکا ہے انشاء اللہ تعالی اگلے کئی ایک اپیسوڈ میں ہم بیٹیوں کا وراثت میں حق عورتوں کا وراثت میں حق اس پر انشاء اللہ تفصیل سے بات کریں گے اللہ تعالی بہت ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیح فرمائے میں نے بتایا کہ یہ جو نشان دہی جن غلطیوں کی کی گئی ہیں یہ غلطیاں زمینی سطح پر پائی جاتی ہیں کیونکہ ہمارے علماء وراثت مسئلے پر فتوہ دیتے رہتے ہیں تو ان کو ادراک ہے ان کو شعور ہے کہ کہاں کہاں پر غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں کی اصلاح کے لئے ضروری ہے کہ جن لوگوں میں یہ غلطی پائی جاتی ہیں ان لوگوں تک کہ اہل علم کا یہ پیغام پہنچیں قرآن و سنت کی دعوت پہنچیں لہٰذا اس ویڈیو کا آپ لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ غلطیاں جو وراثت کی تقسیم میں ہو رہی ہیں ان کا تدارک اور ان کا خاتمہ کیا جا سکے انشاءاللہ اگلے اپیسوٹ میں بیٹیوں کا وراثت میں حق اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے فیلال آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹھانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں